اسلام علیکم آپ کی خدمت میں حاضر ہے نورین فاطمہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم بات کرتے ہیں سبن بہیور پر زیدی بچوں پر کہ زیدی بچوں کو ہم کیس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلے میں آپ کو کچھ ٹیکنکس بتاتی ہوں کہ ہم اپنے زیدی بچوں کو کیس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں ہم سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کبھی تک جس نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کبھی تک جس نے لائک شیئر نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلو ہم بات کرتے ہیں سٹبن بہیور پر زیدی بچوں پر زیدی بچے ہم کیس طرح زیدی بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ ہے جو چیزیں بکھیر رہا ہے ادھر ادھر پھینک رہا ہے جو چیخ رہا ہے جو چلا رہا ہے پیرنس بڑا پریشان ہیں کہ ہم اپنے اس بچے کو کیسے کنٹرول کریں اس کی زیدی تو ختم ہی نہیں ہوتی ہر روز ایک نئی زیدہ ہر روز ایک نیا غصہ ہر روز ایک نئی چیز تو چلو میں بتاتی ہوں سب سے پہلے کہ ہم اپنے بچے کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایسے بچے کو آپ اگنورنس پلین پہ لگا دیں جو بچہ غصہ کر رہا ہے زمین پہ والٹے پلٹے مار رہا ہے چیزوں کو پاؤں مار رہا ہے چیزوں کو ادھر ادھر توڑ رہا ہے پھوڑ رہا ہے یا ماں کو مار رہا ہے یا کچھ اور سے بہیویس کر رہا ہے تو آپ سب سے پہلے ٹرائی یہ کریں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ اپنا بچے کے لئے کوئی حامفل چیز نہ ہو بچے کے لئے اس کے کوئی مارنے کے لئے وہاں پہ کوئی چھوری نہ ہو کوئی شیشے کا کوئی کانچ کا گلاس یا کوئی جگ نہ ہو لائک ٹوٹی ہوئی کوئی چیز یا کوئی ایسا گلدان مغیرہ جو بچہ اٹھا کے اپنے ہی سر پہ مار لے یا اس کے دگید کوئی ایسی آگ والے جگہ نہ ہو کہ اگر ہم اپنے بچے کوئی نورنس پلین پہ لگاتے ہیں تو وہ جی فٹ سے اپنے آپ کو ایک 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 نئی نئی ہی چیز میں یا ایک نئی ہی مصیبت میں ڈال دے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا کہ جی اس نے آگ پہ ہاتھ رکھ لیا یا اس نے چھوری سے خود کو کٹ لیا سب سے پہلا تو آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہام والی ہوں وہ کبھی بھی ادگید نہ ہو جب آپ اپنے بچے کو کوئی بھی ٹریننگ دے رہے ہوں کیونکہ بچوں کو پتا نہیں ہوتا وہ بسیکلی اپنی زد کو پورا کرنے کے لیے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا بیہیوئر کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ فائدہ مند ہے یہ نقصاندہ ہے یہ اسے فائدہ دے گی یا یہ اس کی مطلب اللہ نہ کرے کہ جان ہی لے لے گی تو ٹرائے کریں جب اپنے بچے کو ٹرین کرتی ہیں جس جگہ پہ بھی تو ایسی جگہ پہ ہوں کیونکہ بچے کا بیہیوئر ایسا کتنی دیر کا ہوگا زیادہ سے زیادہ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ آدھا دن کیونکہ وہ بچے ہیں وہ جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں ہمیشہ ایسی جگہ پہ رکھیں بچے کے ساتھ ایسا بیہیوئر مطلب جب اس کو آپ تھوڑی تھرپی اس پہ کر رہی ہوں تھوڑا اس پہ ٹریکس آپ ازما رہی ہوں تو ہمیشہ آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ بچے کے لیے نقصان دا جگہ نہ ہو جہاں پہ آپ ایسی لی اگر اس کو اگنورنس پلان پہ لگاتے ہیں ہمارا بچہ غصہ کر رہا ہے ہمارا بچہ مار رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا نہیں ہے آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ بھئی میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھئی میں نہیں دیکھ رہی کرو جو کرنا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے وہ دس منٹ رہے گا پانچ منٹ رہے گا چار منٹ اور زیادہ سات منٹ پہ وہ کہا گا میری ماں تو مجھے دیکھتی نہیں ہے میری ماں تو میرا مطلب میری وشی نہیں پوری کر رہی جو میں جائز تو نہیں بچے ایسے کاموں میں تھوڑی اپنی منوانیاں کرتے ہیں تھوڑی نہ جائز ہی خواہشوں پوری کرواتے ہیں تو میری ماں تو سنی نہیں رہی ٹھیک ہے جب آپ ایسا بیہیور شو کریں گے تو اٹومیٹکلی بچہ تھوڑی دیر کے بعد ہٹ جائے گا رونا چپ کر وہ آپ کی گودی میں خود آ جائے گا چیخنا چلانا اس کا سب ختم ہو جائے گا وہ پھر آپ کے پاس آئے گا پھر بھی آپ اس کو تھوڑا شو کریں مور تھوڑا کہ میں بھی ناراض ہوں تھوڑا سے بے شک اس نام ہسی بھی آپ کو آ رہی ہو یا پیار بھی آ رہا ہو تو شو کریں کہ بھئی میں ناراض ہوں جب ممہ کا کہنا نہیں ماننا جب ممہ کا مطلب کوئی امپورٹنسی نہیں دینی تو پھر بھی میرا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ سے دو چار کے منٹے میں جب بچہ تھوڑا آ جائے کہ بھی ایکسکیوز پہ تھوڑا چمیوں پہ تھوڑا پیار پہ کیونکہ بچہ اتنی منٹ کے بعد تھوڑا ہاتھ ممہ کا ممہ ممہ نہیں ہے ممہ نہیں وہ اچھا تو اس چیز پہ آ جائے نا پھر آپ کو کہ پیٹا یہ آپ نے غلط کی ہے ایسا نہیں کرنا چیز چاہیے مجھے بتاؤ کیوں کر رہے ہو ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو پیار والے میں ملک پیار سے اس کو تھوڑا سمجھائیں آپ اور اس کے بعد ماں یا باپ یا بہن بھائی ہاں ایک چیز اور ایسے بیہیورز جب ہم اپنے بچوں کے کنٹرول کرتے ہیں تو تو ہماری ماشاءاللہ پوری فیملی ہوتی ہے جیسے بچے کی لادی ہوگی نہ نہیں ہوگی چاہے آچا چاہے اپا سارے اب سب سے پہلے ان کو بتا کے بچے کی ٹریننگ سٹارٹ کریں کہ بھئی کسی نے آکے پکڑنا نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ پوپیوں مطلب ہوگئی ان کو اپنی تھوڑی زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ یہ کہتے کہ کوئی نہیں زیدہیں کرتا ہے تو کرنے تو خیر ہے آپ سب سے پہلے انہیں یہ چیز بتا کے کریں کہ کبھی بھی آپ میں سے کوئی آکے اس بچے کو نہیں پکڑے گا کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ ٹریننگ کرنی ہیں دوسرا بندہ آئے اس کا سارا کام ہی ختم کبھی بھی آپ ایسا نام کریں اور کبھی بھی ہم ایسے کامیاب نہیں ہوتے چیز بتانے ہیں کہ بھئی میں اس کا یہ بیہیوئر ختم کرنے لگی ہوں اس کو ٹریننگ دینے لگی ہوں تو بھئی کوئی درمیان میں نہ آئے دوسری چیز والدہ کبھی بھی اپنا موٹ سوئنگ نہ کرے ایک لمحے تو بھئی اس کو ٹریننگ دے رہی ہے غصہ کر رہی ہے یہ وہ دوسرے لمحے فٹ چپٹ سے اس کو سارا لگا رہی ہے یہاں سے پاری کر رہی ہے یہاں سے کر رہی یہاں سے کر رہی ہے میرا بچہ میرا بچہ تو یہ تو ایسے کبھی بھی بچہ کسی طرح سے بھی آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا اب جو مرضی کر لو خپ لو جتنا خپ نہ خپ لو آپ کی بلکہ کیے کریں ساری محنت پہ پانی پھیر جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو سٹبن بیہیوئر ہوتا ہے ہمارے بچے جو ٹینٹرم شو کرتے ہیں یہ بیسیکلی اٹینشن سیکنگ بیہیوئر ہوتا ہے کیونکہ بچے ہمارے ہمیں لگتا ہے کہ بھی ان کو لائک اتنی ریسپیکٹ کی یا اتنی کیر کی یا لف کی کیر تو لف ہم بہت زیادہ کرتے ہیں سمٹرم ریسپیکٹ نہیں ہم اپنے بچوں کی کرتے ہمیں لگتا ہے کہ بھی بچے ہیں بچوں کو کیا پتا ریسپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے یا کہ مطلب چلو ٹھیک ہے کہا دیا تو کوئی بات نہیں تو بچے نہ اٹینشن سیکنگ کے لئے بھی سمٹرم ایسا بیہیوئر کرتے ہیں اس نے ایک دفعہ کیا فٹ سے والدن بھاگیا ہے ماں بھاگیا ہے بہنیں بھاگیا ہے کوئی کزنیں کوئی پھپی کوئی جو بھی فیملی میمبرز ہوتے ہیں نا 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 میرا بچہ نا 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 یہ لے لو وہ لے لو ایسے کر لو ایسے کر لو تو بچے کا وہ بیہیوئر ہمیشہ سٹرونگ ہو جاتا ہے ہمیشہ پختہ ہو جاتا ہے جب ہم نے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں میں یہ بیہیوئر نہ ہو تو سب سے پہلی بات کہ پہلے تو دیکھو کہ بچے کو چاہیے کیا وہ کیوں زد کر رہے ہیں جائز ہے یا نا جائز ہے جائز ہے یا نا جائز ہے پھر بھی آپ اس کو ایک طریقے سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ طریقہ نہیں ہے اور ایسے کبھی بھی میں چیز نہیں دوں گی ایسے کبھی بھی تمہیں کوئی پیار نہیں کرے گا اگر ہم وہی باغے باغے آئے میرا بچہ ہے میرے بچے کو یہ میرے بچے کو میرے بیٹا یہ میرا پیار آئے یہ کھالو وہ کھالو وہ بچہ ہمیشہ سبھی بیہیوئر کا سٹرون کرتا اسے پتہ کیا یہ کم کیا چیز مل گئی بات ختم ٹینشن ختم ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ پیرنس میشہ آپس میں دوسرے کو ریسپیکٹ میں جب پیرنس اپنے آپ کو مطلب آپس میں جو بچے کے فادر اور مدر ہوتے ہیں ریسپیکٹ ہی نہ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا وہی بیہیوئر ہمارا بچہ کوپی کر لیتا ہے کیونکہ جو اگر والد ہے جو ٹوئنٹی فور آور غصہ ہی کیے جا رہا ہے یا کچھ سمٹنگ ہوتا ہے سمٹنگ اس کو ہوتا ہے کہ بھئی میں اتنا حکمرانوں والا کروں پھر بچہ ہمیشہ اس کو پتا ہے کہ بھئی میرے فادر نے یہ والے کام کیا ماں میری اتنا یہ کر گئی وہ کر گئی ایسے کر گئی ویسے کر گئی اب یہی میں کروں کیونکہ بچہ ہمیشہ اپنے پیرنس کو کوپی کرتا ہے بچہ ہمیشہ اپنے پیرنس کی نکل اتارتا ہے کہ یار انہوں نے یہ کام کیا تو میں بھی کروں کہیں نہ کہیں اس طرح والدہ کبھی قصور ہوتے ہیں جب بچے نے دیکھا کہ میری ماں نے یہ بیہیوئر شو کیا میری ماں نے یہ کیا میری ماں نے ویسے کیا تو میری ماں کو چیز مل گئی یا ایسے کرنے سے بھئی میری ماں تو کامیاب ہو گئی تو چلو میں بھی یہی کرتا ہوں کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے ایسا بیہیوئر شو نہ کریں جس کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ نقصان ہماری بچے کی فردر لائف ہمیں میں دیکھنا پڑے اس کے علاوہ یہ ہے کہ فار اگزمپل بچوں کو کبھی بھی آرڈر نہ دیں کہ بھئی یہ کر لو وہ کر لو جو باگ کے نہ آلو باگ کے چیزیں اٹھا لو باگ سے بھاگو بھاگو کوڑا کبال اٹھا لو بچہ کبھی بھی آپ کا کہنا نہیں مانے گا آپ کو ہمیشہ اس کو ایسا فرینڈ ایسا دوست آنا ایسا ہم مل کے چلتے ہیں نہ کہ حاکم نہ کہ تم میرے حاکم بنو نہ کہ میں تمہاری مطلب حکم کرنے والا بنو یا حکم کرنے والے بنو ہمیشہ آپ کو اپنے بچے کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا فر اگزمپل اب اپنے بچے کہیں گے کہ بیٹا چلو ہم نہانے چلتے ہوں نہانا تو بچے نہیں ہیں لیکن ایسا وہ باگ کے جائے گا کہ یار میری والدہ میری بہن یا میرا فادر مجھے لے کے جا رہا ہے ساتھ ٹھیک ہے یا ہم فر اگزمپل جی ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں ہم بچے کو مار مار کے لڑائی کر کر کہ بھئی یہ تو سننی نہیں رہا کہ نیچے چیزیں بکھری پڑی ہیں کیسے ہم اس کو کنٹرول کریں تھک گئے ہیں سمجھ نہیں آرہی کبھی بھی یہ نہ کہو کہ چلو کھونے اٹھاؤ یہ کرو وہ کرو سب سے پہلا پوچھو کہ بیٹا چلو لیٹس پلے اگیم لیٹس پلے ایکٹیویٹی بھاگو جلدی کرو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو جو چیزیں اس کی بکھری پڑی ہیں آپ ایک چیز باسکیٹی ہیں جس چیز میں وہ اپنے کھلونے یا چیزیں رکھتا ہے اس کو دیں ایک خود لیں چلو جی ہم دیکھتے ہیں کون گیم کے بچہ آپ کے مقابلے میں جلدی جلدی چیزیں اٹھانا شروع کر دے گا بچے کی ہیبٹ بھی کنٹرول ہو جائے گی بچے کا وہ بیہیوئر بھی ختم ہو جائے گا اس کا رونا اس کی لڑائیاں جگڑے وہ بھی ختم ہو جائے گے ایسے گیم گیم میں آپ اس کو ایک سبق بھی سکھا دیں گی کہ اپنے گھر کو کیسے نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے تینکیو سو مچ مجھے دیں اجازت میری آنے والی نئے ویڈیو تک اللہ حافظ فی امان اللہ